روائل انفیل میٹیور سے لے کر ٹی وی ایس زیپلن تک چار شاندار بائکس جلدی ہوں گی لانچ ہیلو دوستو اگر آپ اپنے لیے نئی بائک خریدنا چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ دیش میں جلدی لانچ ہونے والی شاندار اپکمنگ بائکس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت میں جلدی لانچ ہونے والی چار اسٹائلش پاورفول اور کفائیتی بائکس کے بارے میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے اور ایسی ہی لیٹس جانکاری کبھی مس نہ کرنے کے لیے ہماری چینل اینجے ہنڈی کو سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن پریس کرنا مت بھولیے گا ہماری آج کی لسٹ میں نمبر ون پر ہے ٹی وی ایس زیپلن ٹی وی ایس نے اپنی اس نئی کروزر بائک کو آٹو ایکسپورٹ 2018 میں پیش کیا تھا اور کمپنی نئی زیپلن کو اسی سال لانچ کرنے والی ہے انجن کے ماملے میں زیپلن میں 220cc کا سنگل سیلنڈر انجن دیا گیا ہے فیچرز کی اور دھیان دے تو اس کروزر بائک میں LED ہیڈ لیمپ LED تیل لیمپ لمبا فیول ٹینک اور سنگل سیٹ دی گئی ہے یہ سبھی فیچرز اس بائک کو بہت سٹائلش لک دیتے ہیں بھارت میں لانچ ہوتے ہی ٹی وی ایس زیپلن بجاج ایونچر 220 کو کڑی ٹک کر دے گی اپکمنگ بائکس کی اس لسٹ میں نمبر 2 پر ہے ہیرو ایکسپورز 300 ریپورٹس کے مطابق کمپنی اس ایڈونچر ٹور بائک میں 300cc کا سنگل سیلنڈر انجن دے سکتی ہے یہ انجن 6 سپیڈ گیر باکس ٹانسمیشن سے لیس ہوگا یہ انجن 30 hp کی میکسوم پاور اور 30 نیوٹر میٹر کا پیک ٹاک جنریٹ کرتا ہے بتانے کی حالی میں کمپنی نے ایکسپورز 200 کو 1.06 لیک کی قیمت کے ساتھ لانچ کیا تھا اور ایکسپورز 300 کی قیمت اس سے تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے ہماری آج کی اس لسٹ میں نمبر 3 پر ہے KTM 250 ایڈونچر انجن کے ماملے میں اس بائک میں 248.8 cc کا سنگل سیلنڈر انجن دیا جائے گا جو کی 30 hp کی پاور اور 24 نیوٹر میٹر کا پیک ٹاک جنریٹ کرتا ہے فیچرز کے ماملے میں اس بائک میں LED ہیڈ لیمپ کوئک شفٹر کارنرنگ انٹی لگ بریکنگ سسٹم سٹیل ٹریلس سب فریم اور الوائی ویز جیسے کئی شاندار فیچرز دیے جائیں گے ٹاپ اپکمنگ بائکس کی اس لسٹ میں نمبر 4 پر ہے روائل انفیل میٹیور جی ہاں ہم سب کی پسندیدہ پرفارمنس بائک نرماتہ کمپنی روائل انفیل بھی اپنی اس نئی بائک کو جلد ہی لانچ کرنے والی ہے حالی میں اس بائک کو ٹیسٹنگ کے دوران بھی دیکھا گیا ہے اور انٹرنیٹ پر بھی اس خاص بائک کی تصویریں وائرل ہوئی ہیں مٹیور کو کمپنی نے اپنے جے پلیٹ فارم پر تیار کیا ہے اور مارکٹ میں یہ بائک کمپنی کے تھنڈر برڈ موڈل کو رپلیس کر سکتی ہے دوستو بتا دیں کہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو بھی جانکاری ساجہ کی گئی ہے وہ ہمیں ملی رپورٹس کے مطابق ہے ان بائک کی لانچ ٹیٹ کے بارے میں کمپنیز نے کوئی اہدھکارک جانکاری نہیں دی ہے ویل آپ کو ان چار اپکومنگ بائک میں سے کونسی بائک سب سے زیادہ پسند آئی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ہی اپنی سبی بائک کے شوقین دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے